ایک دن اعلان ہوگا مولوی خادم مر گیا خادم رزوی اپنی موت کے حوالے سے کیا کہا کرتے تھے تحریک الابیق پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رزوی اپنی موت سے قبل ہی ایک بیان میں موت کے حوالے سے ذکر کر چکے تھے جو کہ ان کے چاہنے والوں میں آج بھی بہت مقبول ہے اپنے بیان میں خادم حسین رزوی کہتے ہیں کہ ایک دن اعلان ہوگا کہ مولوی خادم مر گیا کوئی کہے گا بہت اچھا بندہ تھا جبکہ کوئی کہے گا بہت برا تھا انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا دو باتیں ہوتی ہیں یا اچھا تھا یا برا انسان تھا درمیانی کوئی بات نہیں ہوتی بیان سننے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے خادم حسین رزوی کہتے ہیں تم لوگ کہہ دینا اچھا انسان تھا پر سخت تھا لیکن یاد رکھنا آج میرا ساتھ دے لو ورنہ بعد میں ہمارے جیسا کوئی نہیں ملے گا علامہ خادم حسین رزوی کا تعلق پنجاب کے ظلے اٹک سے تھا وہ بائیس جون انیس سو چھاسٹھ کو اٹک میں حاجی لال خان کے ہاں پیدا ہوئے تھے جہلم و دینہ کے مدارس دینیا سے حفظ و تجوید کی تعلیم حاصل کی جس کے بعد لاہور میں جامعہ نظامیہ رزویہ سے درس نظامی کی تکمیل کی خادم حسین رزوی حافظ قرآن ہونے کے علاوہ شیخ الحدیث بھی تھے اور فارسی زبان پر بھی عبور رکھتے تھے تحریک لبیک کے سربراہ چون سالہ ممتاز عالم دین علامہ خادم حسین رزوی نومبر دوہزار بیس کو انتقال کر گئے تھے خاندانی ذرائقہ بتانا تھا کہ وہ اپنی موت سے چند روز پہلے سے بخار میں مبتلا تھے تیز بخار اور سانس اکڑنے کی وجہ سے انہیں شیخ زید اسپتال منتقل کیا گیا جہاں انہیں دل کا دورہ پڑا جو جان لیوہ ثابت ہوا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے لیلی جنگ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے